دوستو آگر بگ بوز کے گھر کے دو سدس سے یعنی ایم سی سٹین اور ٹی نانتہ جب گھر کے گارڈن ایڈیا میں بیٹے ہوتے ہیں تو یہاں پر باتیں کرتے کرتے یہاں پر ڈسکشن کرتے کرتے ٹی نانتہ ایم سی سٹین سے ایسی کون سی بات پوچھ لیتی ہے جس کے بعد ایم سی سٹین ٹی نانتہ کو بولتے ہیں تو اسے سن کر ٹی نانتہ پوری کی پوری حیران ہو جاتی ہے پوری کی پوری شوق ہو جاتی ہے جی ہاں دوستو لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ جب ایم سی سٹین ٹی نانتہ کو اس کے پوچھے ہوئے سوال کا جواب دیتے ہیں تو ٹی نانتہ ایم سی سٹین کو بولتی ہے کہ ایم سی سٹین میں اپنی ماں کی قسم کھاتی ہوں میں نے تو یہ سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا لیکن اگر تو سچ بول رہا ہے تو میں تیری ان باتوں پر وشواس کر لیتی ہوں لیکن میں حیران ہو گئی ہوں کیونکہ میں نے تو تیرے بارے میں کچھ اور ہی سوچا تھا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ آج ہم آپ کے لیے ایم سی سٹین سے ٹی نانتہ گھر کے گارڈن ایریا میں جو سوال پوچھتی ہے جس کا جواب سن کر ٹی نانتہ پوری کی پوری حیران ہو جاتی ہیں پوری کی پوری شوق ہو جاتی ہیں اسی سے جوڑی آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی بڑی خبر ایک ایسی لیٹر سبڈیٹ لے کر آگے ہیں یہ سننے کے بعد آپ سب حیران ہو جائیں گے آخر کیا ہے پوری خبر آخر ٹی نانتہ ایم سی سٹین سے کون سا سوال پ بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جہاں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے گارڈن ایریا میں ٹی نانتہ ایم سی سٹین سے پوچھتی ہے کہ ایم سی سٹین مجھے تو یہ بتا کہ تُو ایک سنگر ہے تو تُو ایک گانہ بنانے میں ایک گانہ کمپلیٹ کرنے میں کتنا وقت رگاتا ہے اور ساتھ ساتھ ایم سی سٹین سے ٹی نانتہ یہ بھی پوچھتی ہیں کہ تُو اب کون سا گانہ لکھ رہا ہے اور تُو جیسے ہی بگ بوس کے گھر سے باہر جائے گا تو تُو کون سا گانہ لکھے گا کیا تُو نے کوئی گانہ لکھا ہے تو اس سوال کو سن کر آپ کو بتا دیں کہ ایم سی سٹین ٹی نانتہ کو بولتے ہیں کہ پہلے تو میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جیسے ہی بگ بوس کے گھر سے باہر جاؤں گا تو میں سب سے پہلے ایک دنوں تک آرام کروں اور اکیلے ہی بہت سارا وقت بتاؤں گا کیونکہ میں کچھ دنوں تک شانتی کی اور ساتھ ساتھ سکون کی لائف جینا چاہتا ہوں اور پھر ایم سی سٹین ٹی نانتہ کو بولتے ہیں کہ اگر بات کرے گانہ بنانے کی تو میں تجھے بتا دوں کہ میں ایک گانے کو لکھنے میں ایک گانے کو پورا کا پورا کمپلیٹ کرنے میں لگ بگ دو دن لگاتا ہوں دو دن کے اندر اندر میں ایک گانے کو پورا کا پورا کمپلیٹ کر کے رکھ دیتا ہوں وہیں آپ کو بتا دیں کہ دوسری طرف ایم سی سٹین ٹی نانتہ کو یہ بھی بولتے ہیں کہ میں بگ بوس کے گھر میں جب آیا تھا تو میں نے اس گھر میں آنے سے پہلے یہ سوچا تھا کہ میں ایک گانہ بناؤں گا جو کی پورا کا پورا بگ بوس پر ہی ہوگا لیکن اب میں نے ہنڈر پرسنٹ سوچ لیا ہے کہ میں ہنڈر پرسنٹ بگ بوس پر گانہ لکھوں گا اور بگ بوس پر گانہ بناؤں گا جس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی ایم سی سٹین ٹی نانتہ کو یہ بات بولتے ہیں کہ وہ بگ بوس پر گانہ بنانے والے ہیں تو تی ادھتا ایم جسٹینڈ کو بولتی ہیں کہ اگر تو یہ بات سچ بول رہا ہے تو جب تو یہ گانا بنائے گا تو مجھے ضرور بتانا کیونکہ میں اس گانے کو ضرور سنوں گی جہاں دوستو آپ بلکل سے سن رہے ہیں فلال اس قبر میں اتنا ہی والدوستو آپ کو اس کے بارے میں کیا کچھ کہنا ہے ہمارے کمنٹ باکس میں زور لکھیں اور بھی بہت سے جوڑی ہر بڑی قبر کے لئے ہمارے چیلنگ کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی